چنیوٹ میں ریم جم برسنے کے بعد موسم نے بھی انگڑائی لی تو سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا شہریوں نے سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے درائے چناب کا کنارے بنے مچھلی پوائنٹ کا روک کر لیا مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہونے کی وجہ سے دکانداروں کی بھی چاندی ہو گئی ان مچھلی پوائنٹ پر فنگر فیش رہو فیش سلور فیش اور دیگر کئی اقسام کی مچھلی بھی دستیاب ہوتی ہے جیسے نہ صرف شہری شوق سے کھاتے ہیں بلکہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے بھی لے جاتے ہیں شہری کہتے ہیں سردی میں درائے چناب کی مچھلی کھانے کا ایک الگ ہی مزہ ہے ہم چنیوٹ سے ہی آئے ہیں تو یہاں سے درائے چناب کی تازہ فیش ملتی ہے جو کھا کہ ہم دوست بہت انجوائے کرتے ہیں لکھت وندوز ہوتے ہیں بہت ذائقے سے بھرپور یہاں فیش ملتی ہے درائے چناب کا پل ہے اور یہاں کی مچھلی بہت مشہور ہے مچھلی کھانے کے لیے آتے ہیں ہم بھی اکثر دوستوں کے ساتھ یہاں آتے ہیں مچھلی کھاتے ہیں اور بہت اعلیٰ قسم کی مچھلی یہاں پائی جاتی ہے درائے چناب کی تازہ مچھلی لذت اور ذائقے سے برپور ہونے کی وجہ سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی یہی وجہ ہے چنیوٹ سمیت دیگر شہروں سے بھی لوگ درائے چناب کی تازہ مچھلی کھانے کے لیے ان مچھلی پوائنٹس کا روک کرتے ہیں کیمرامین ایم ایم تبسم کے ساتھ عبد الرمان کلیار سچ نیوز چنیوٹ